رشتے کی بددعا ہے تین کیا ہے رمضان کا مہینہ پا ہے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس کا دوسرا معنی یہ ہوا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کرائی جا سکتی ہے اس مہینے میں وہ خصوصیت ہے کہ اس میں اچھے عامل کر کے اپنے رب کو منع سکتے ہیں اس میں اچھے عامل کر کے اپنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں کسرس سے دعائیں کر سکتے ہیں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اعتقاف کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے دوسرا فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک اور روایت میں فرمایا جس نے قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ مہینہ بہت انٹینسٹی اور اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر اتنی کہ یہ معافی دلوا سکتا ہے اللہ سے گناہ کو ختم کر سکتا ہے اور ہماری آخر سوار سکتا ہے طبی تو رحمت للعالمین بھی بدعا پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے بلکہ قرآن نے تو کہا مومنوں کے لئے اللہ کے رسول رعوپ و رحیم ہے بہت نرم ہے مومنوں کے لئے بہت آپ خیال رکھتے تھے اتنے نرم تھے اتنے نرم تھے کہ آپ کہتے ہیں خود کی میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبی پڑھاؤں میں تکبیر کہتا نماز کے لئے کھڑا ہوتا اور لوگ میرے پیچھے انتہاں اس نے نماز پڑھا رہے ہیں اور پھر مجھے رونے کی کسی بچے کی آواز آتی ہے تو میرا دل وہ ہو جاتا ہے اس کی ماں کا دل چھوٹا ہو رہا ہوں گا پریشان ہو گی تو میں ذرا ہلکی ہلکی نماز ارادہ تو کرتا لمبی نماز کا ہلکی ہلکی پڑھا دیتا تاکہ اس ماں سے اس بچے کی دوری اس رونے کی وجہ سے ماں کا دل نہیں لگیں گے نا تو اتنے رحیم تھے آپ کہ ایک بچے کا رونہ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے نماز کے شوٹ کم کر دیتے تھے یہ ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں آج ان کا مزاق اور استعزا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوز بلہ و دہشت گرتے دہشت گرتی تو بہت دور کی بات اس نبی اتنی رحمت تھا یہ نبی کہ اس نے تو جانوروں کی بھاق دے کر گیا بچے رو رہے ہیں تو اس کا دل نماز عبادت کو فرض کو چھوٹی کر دے رہا ہے اسی طرح آپ نے ایک بار ایک چوڑیا کو لوگوں کو دیکھا اس پر ظلم کر رہے کہا کہ اگر تم نے یہ ظلم نہ چھوڑا یا کسی نے کسی جانور کو زندہ گروہ کیا تو اللہ کی لانت ہے ایک مرتبہ ایک جانور کے چہرے پر نشان دیکھے کہا کس نے مارا امو پر اس کے لانت ہے اس شخص پر جو جانور کے چہرے پر مارے ایک جوہ کہا کہ عورت نے ایک بلی کو بند کر لیا اس کو کھانے پینے نہیں دیا چھوڑا نہیں کھلایا بھی نہیں وہ مر گئی اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا جو دین یہ کہتا ہے اور جس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ بلی کو کوئی مارے تو جہنم میں جا سکتا ہے وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے اور اس کے امتی سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں یہ بات بھی ضرور نہیں جو نبی پیشی آواز آرہی کسی اور کے بچے کی تو نماز چھوڑی کر دیتا ہے تو اس کا امتی سخت دل کیسے ہو سکتا ہے اس مانو کو چاہیے نرم دل ہو نرم دل ہو جہاں سخت ہونا ہے وہاں تو ہاں جی ہاں جی کر کے جھگ جھگ کے پیروں میں گر رہے ہیں اور جہاں معاملہ نرم ہونا چاہیے وہیں سختیاں ہیں بھائی سے لڑنے کے لیے تلوار نکل جائیں گی لیکن مخالفین کے لیے تو دور سے ہوا اکڑ جاتی ہے صحابہ کی صفت تھی مومنوں پر بہت دو صحابہ آپس میں نرم ہوتے تھے لیکن اگر سامنے مخالفین آ جائے جو حق کے خلاف ہو تو پھر جو ہے سیسا پلائی وی دیوار سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتے تھے وہاں کوئی نرمی نہیں اگر ابو بکر کھڑے ہیں صف میں اور ابو بکر کا بیٹا بھی اگر سامنے کھڑا ہے اور وہ مخالف ہے اسلام کے تو ابو بکر کو کوئی شرم نہیں آئیں گی اور کوئی جزک نہیں ہوں گی کہ بیٹا بھی اگر تلوار کی زد میں آ جائے تو اس کو ختم کر دے عبد الرحمان کہتے ہیں اببا ابو بکر صدیق کی بیٹے جنگِ بدر میں ایک بار کیا ہو گیا تھا آپ میری زد میں آ گئے تھے وہ مشرقین کی طرف تھے ایمان نے لائے دی لیکن میں نے اببا بھل کے چھوڑ دیا ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا اچھا ہوا میری زد میں تم نہیں آئے میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتا تھا ایمان کے ایمالوں کے لئے تو بہت حق کے چاہنے والوں کے لئے تو بہت جو ہم سے کوئی کچھ نہ کرے ہم سے نہ دشمنی ہے ہمارا معاملہ ہے ہم سب کے ساتھ اچھے لیکن جہاں سختی ہونا وہاں تو یہ ہے کہ پیروں میں جھکے پڑے ہیں جہاں نرمی ہونا چاہے وہاں یہ حال ہے تو یہاں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیرے رمضان کو ضائع کرنے والے کے لئے مطلب بہت گلوریس چانس گولڈن آفر وہ جو ہے مس کر جا رہا ہے